آج کی ویڈیویں ملے گا ارتگل کی پاکستان میں لینڈنگ سکولز کی چھٹی اور آن لائن پڑھائی کا سن کر منچلے سٹوڈنٹس نے منائی عید سے پہلے عید بچے نے پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر کے ساتھ آخر ایسا کیا کیا کرونے کی ویکسین کے پیچیدہ سائیڈ افیکٹس دنیا کی مجبور ترین شادی اور اس کے علاوہ پوری ویڈیو دیکھنے پر اور ہی بہت کچھ ملے گا اس لیے شروع کرتے ہیں سنائے کہ وہ ارتگل کے جو ایکٹر ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے یار یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ دوسری کنٹریز کی جتنی بھی ایکٹرز ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے نوکریاں تلاش کرنے کے لیے ایسے عجیب بات ہے کہ جو اس سیریل کا مین لیڈ ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور جو ان کی خاتون لیڈ ہیں ان کو ہر برینڈ نے پکڑا ہوا ہے ہر جگہ پر ان کو گسا دیا گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کونسی ایسی جگہ جہاں پر ان کو یوز نہیں کیا گیا ہے وہ جو بابت انجر ہوا ہے نا اس کی جگہ بھی ان خاتون کو رکھ دینا چیتا کہ یہ بیٹنگ بھی کرلیں پاکستان کے لیے ادھر برینڈ سے برینڈ جہاں ان خاتون کو جو ہمیسٹڈ بنا رہے ہیں اور اس ماسوم کا پتہ نہیں کون لوگ جو ہوا انوائٹ کر رہے ہیں یہ بھائی ویسے ہیں کون جو ان کو لے کے پھر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر گھرے میں اتنی موٹی ان کے سونی کی زنجیر پڑی ہوئی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت خربت ہے پندر دن کے لیے لوگ ڈان آناؤنس کر لو نا تو پھر یہی لوگ بھائی نکلاتے ہیں کہ غریب تو مار گیا غریب آر گیا ہم مار گیا ہمارے پس کچھ بھی نہیں رہا ادھر دیکھا جا سکتے کہ کیسے ہی ماسوم جو ہے وہ ڈرہ ہوا بیٹھا ہوئے اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ پانچ لوگوں کے کمرے کے اندر کوئی چالیس لوگ گھسائے ہوئے ہیں پیچھے اس اگلے ماسوم کو جیٹ لائگ ہوا ہے لیکن اس کے لیے دنہ میلا لگا ہوا ہے پوری دنیا جو ہے وہ ایسے جمع ہوئی رہی ہے جیسے وہ چڑیاں گھر کے اندر کسی برفانی ریچ کا کوئی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ساری دنیا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے اور جیترے بھی ہماری آڈینس ہے وہ دور سے اس کو ممپلنیاں اور وٹے مار رہے ہوتے ہیں شغل مچا ہوتے ہیں کنٹرول سے بائے روحہ ہوئے بلکل سماج ہوئے جو ہے نا اس وقت اس کمرے کے اندر خیر تینکی ویری ماچ فور دے لف جو کہ لوگوں نے ان کو دیا ہے ان کے اوپر کچھ پھولوں کی برسات وغیرہ بھی ہوئی ہے بڑا اچھا لگہ مجھے دیکھ کے کتنا پیار مل رہا ہے ہمارے مہمانوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے لیکن پھر اس کے بعد ان کو گھر کے پالتو شیروں سے بھی مل بایا گیا ہے وہ شیر جن کو زنجیر کے ساتھ گیٹ کے ساتھ باندھا ہوئے اور اس کو دکھایا جا رہا ہے یار کوئی تمیز ہی نہیں وہ بھی سوچتا ہوگئے یار پتہ نہیں کن مراشیوں کے اندر میں پھاس چکے ہوں جن کو اینیمل رائٹس اور اینیمل کرولٹی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جنگل میں رہنے والی چیز کو کتے کی طرح زنجیر کے ساتھ باندھا ہوئے گیٹ کے اندر وہ بھی تھنڈی ماربل کی ٹائلوں کے اوپر اس بیچارے کو رکھا ہوئے بھاڑے میں گئے بھی سب اینیمل رائٹس یہ کہیں باہر ہو رہا ہوتا تو یہ شیر باہر ہوتا اور اس کا مالک ہے وہ جیل کے اندر ہوتا اسی طرح باندھا ہو تو اس کو گیٹ کے ساتھ خیر یہاں پہ اسلام کے سپاس ہیلار لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن کروڑوں پاکستانیوں کا کرش کسی ترکش ایکٹر کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے ہے رائے ہوپ کہ ان کا سٹیج وہ خوشگوار رہا ہو کیونکہ ہمارے لوگوں کو پیار دکھانے اور کسی کی پرائیوٹ سپیس انویٹ کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے لیٹس ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہوا اور ہمارا یہ مہمان انجوئی کر کے گیا ہو اپنے ملک واپس سنائے کہ دوبارہ سے چھٹیاں منانا شروع ہو گئے اور تم لوگ ابھی دو مہینے پہلے تک تم لوگ نے اتنا شور مچائے ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا نہیں جا رہا اور ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگزیمز میں ہم فیل ہو جائیں گے کیفیٹیریہ ہمیں آفر نہیں کی لیکن فی کے اندر کیفیٹیری کے بھی پیسے ہم سے چارج کیے جا رہے ہیں اور صبح صویرے جو ہے وہ اٹھنا پڑا دوبارہ سے تو ان کو شمائلہ بھی جنب وہ بھی ظاہر لگنا شروع ہو گی اب سب کہنے کے رضائی کے اندر کمرے کے اندر اپنے بیٹھ کے اندری بیٹھ کے جو ہے وہ سارے پڑھائی کی جائیں یہاں پہ جو ہیں کچھ سکول کیٹس جو ہیں وہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم جو ہے اس کو انجوائے تو کوئی کرتا نہیں اسے جیسی جان چھڑتی ہے تو لوگ جائے وہ انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو بہت بڑا علمی ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی لرننگ والا تسین ہے ہی نہیں صرف ہمیں تینشن سے سٹریس سے اور اگزامز کی جو برڈن ہے اس سے ڈیل کرنے کا ہمیں سکایا جاتا ہے کیونکہ آگے لائف میں بھی یہی ہو رہا تھا جوب میں بھی یہی ہوتا ہے میریٹ لائف میں بھی یہی ہوتا ہے اور پھر ہم اسی طرح دبتے 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 ایک دن ہچکی لے کے مار جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہم کرنے کیا ہے یہاں پھر ویسے جتنی بھی لوگ آن لائن کلاسز کی وجہ سے جو ہے وہ گریجویٹ پر گریجویٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کا کوئی سمجھتوار نہیں رہا کہاں اگزامز ہو رہے ہیں کہاں کیا ہو رہے ہیں یہ اسائیمنٹ وغیرہی پتہ نہیں کس طرح ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں ان کے حالات مجھے بہت بری لگ رہے ہیں یہ جو ٹریکٹر والی ویڈیو ہے نا ام پریٹی شور کہ یہ بھی کوئی ایسے ہی نا یہ کرونے شروعنے کے چکر میں گریجویٹ ہوا ہے تب اس کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کام کیا کر رہے ہیں اور دس سلم کا کیوٹی پائے بنایا ہوئے ہمارے ایجوکیشن منسٹر کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ہونے ہاں سٹوڈنٹ جو ہے وہ بورٹ پر موجود منسٹر کا جو نام ہے اس کو چون رہا ہے بھائی یہ جس کرونی کی وجہ سے تمہیں چھٹی مل رہی ہے یہ اسی بورٹ کو چاٹرنے کی وجہ سے تمہیں ہو جائے گا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آئیشہ اگر کالج بند ہو جائے تو ساتھ والے پارک میں ملیں گے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایگزیمز کوویڈ اور سردی سب چیزوں کو رکاوا ہے ہمارے منسٹر نے تاکہ تم لوگ جو ہے وہ گھوڑی بچ کے ایرام سے سوتے رہا ہوں دس بجے کلاسے شروع ہوتی ہیں اور ایک میٹ پہلے تم لوگ ایسے کیم کے سامنے مو رکھ کے تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم تو بڑی ہی اٹینٹیو ہیں ہم تو بڑی دیر سے جو ہے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں یہ نالج کا جو خزانہ ہے وہ ملے گا مو دے کے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پوری رات سیزن دیکھتا رہا ہے آنکھوں کی رنگیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں تم لوگ کی پھر بھی جو پرٹینڈ اسی طرح کرنا ہوتا ہے کہ ہم تو بھی کوئی فریش ہوں پہ پوچھ پی رہی ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں پوری رات میں سوئے ہوں پھر کرو بھائی سب مزے اصل میں جلن مجھے اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ خوار ہو ہو کے ڈگرییاں کر رہے تھے اور تم لوگ یوں یوں مزے 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 پورا سال تمہارا نکل گیا اور تم لوگ مزے کرتے لو اس چیز کی مجھے جلن سنا ہے کہ کرونی کی ویکسین بھی آ چکی ہے مارکٹ میں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ 85% جرمز کو مار دے کوئی کہہ رہا ہے کہ 90% کوئی کہہ رہا ہے کہ 95% بھائی میں تو تب تک اس ویکسین کو یوزنے کروں گے جب تک 99.99% جرسیم جو ہیں وہ مر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں تو عادت ہے انہی ڈیٹر جنس اور وہ جو ٹوائلٹ کلینرز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 99.99% جرسیم ہم نے مار دی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو پوائنٹ ون پرسنٹ جراسیم ہر دفعہ رہ جاتے ہیں نا یہ وہی جراسیم ہے جو کہ نا سیریل کلر بن گئے وہ اکیلے رہ رہے ہیں کہ سائیکو ہو چکے ہیں اور اب وہ کرونا بن کے جو نا بدلہ رہے ہیں پوری انسانیت سے کیونکہ وہ پاکڑا جاتا ہے نا انسان اب گر آپ نے 99.99 مار دی ہے تو اس ماسوم کو بھی مار دویر جو اکیلا رہے گئے وہ پچھارا ڈپریشن میں نہیں جائے گا کیا ہر پتہ نہیں یار ہم کیا کرونا وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں کوئی ریسنٹ سروے ہوتا ہے جس کے انہیں تھرٹی پرسنٹ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہاں باقی کرونا جو ہے وہ کوئی ایک خطرہ ہے اور وہ ایکزسٹ بھی کرتا ہے باقی لوگوں کو تو اس کے پر یقین ہی نہیں ہے اب بلکہ صحیح بات ہے یہ انٹرویو چیک کر لیں جس کے پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے دیاتی بھائی جو ہیں وہ سوچتے کہیں کرونا کے بارے میں بماری نہیں ہے خیر خدا کے لئے بھائی کوئی کرونا کی ویکسین وغیرہ بنایا اور اس سے ہماری جان چھڑائے کیونکہ ہمارے لوگ ان کا دماغ پوری طرح سے ہم میٹل ہو چکے یہ کرونا کے اندر ایک شادی ہوئی جس کے اندر بھائی کو پتہ چلا کہ یہ جو خاتون ہیں ان کو کرونا پوزیٹیف ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا یار آر یا پار یہ شادی نہیں رکنی چاہیے شاپ پر چڑھا کے شادی ہوگی لیکن شادی ہوگی ضرورت بہت ہی کوئی زبردست کی طرف کی خواری چڑیوی تھی یار ویسی یہ خواری جس فرد سے چڑیوی ہوتی ہے وہ عمل تو ویسی نہیں ہونا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں رہا کہ شادی کے پیچھے آخر اتنی امیجنسی کیا تھی خیر آپ دونوں ایک دوسرے کے پر چھوپے چڑھا کے خوب پیار دیں اور یہ جو ویکسین ہے یہ کچھ لوگوں نے یوز بھی کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہی بہترین قسم کا جو ہے ان کے پر افیکٹ ہوئے بکوئی وہ ٹھیک ہو چکی ہے پھر ایک رسرچ کے مطابع کی جو ویکسین ہے یہ آئی امیروں کے لیے اور قریبوں کو یہ ملنی نہیں ہے ویسے یار اصول کی بات ہے قریبوں کو زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے اگر قرونے سے بچ بھی کہے تو حیزے ویزے اور اس ختم کی جو بیماری ہوتی ہے جو کب کی جو انیس سو بارہ میں میرا خاندر اس کے بعد سے کوئی بندہ نہیں میرا پوری دنیا کے اندر اس سے بھی ابھی لوگ مر رہے ہیں آگے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ویسے ایک میں بات بتا دوں کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ویکسین کو نہ تھوڑا بہت جو ہے موہ میں کر کے نہ کلی کر کے تھوڑا سا غریبوں کے بری پرچ کر دیا کریں کیونکہ اگر یہ غریب مر گئے تو پھر آپ لوگ کی امیری یا آپ کا جو روب ہے وہ کس پر چلے گا غریب معصوم کے مسئلے جو ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں مطلب ایک طرف تو لوگوں کے پاس اتنا پیسے ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے گلے کے اندر جو ہے وہ سونے کے پٹے ڈال دی ہیں دوسری طرف غریبوں کو بیچاروں کو دلن بھی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی چونہ لگا دیا جاتا ہے بہاری سے خبر ہے کہ ایک شادی افسر نے ایک خوبصورت لڑکی دکھائی کسی غریب آدمی کو اور جب شادی کی باری ہے تو اس نے ستر سال کی بڑھیا جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی آ دی وہ تو گھر آ کے ان کو پتا چلا کہ یار یہ کیا ہمارا ساتھ دھوکہ ہوگئے بلکل اسی طرح اس طرح ہمارے پاکستان کے اندر آن لائن آرڈرز کے اوپر جو دھوکہ ہوتا ہے یار ویسے کوئی بات نہیں ہے ستر سال کی خواتین کا کیا دل نہیں ہوتا شکر اگر تجھے خاتون مل گئی کیونکہ ویسے ہمارا جو ادھر سٹینڈڈ ہے نا مردوں کا اور جتنے ہم قابل کے سمکے مرد ہیں ہمیں تو کوئی اپنی گھر کی پلی ہوئی بکری بھی دے دے تو وہ بھی بڑی انایت ہوگی خبر یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہیں پہ دنیا میں جس نے پیدا ہوتی سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کا جو ماسک وہ چھینیا تو اس کے پر گورے جو ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سائن ہے جو کہ ہمیں دے دیا گیا جس کی وجہ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کرونا جو یہ ختم ہونے والا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہمارے لوگ بھی جنہوں وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں سپیشلی گورے بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں ان کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ویرس سے ہو رہا ہے اور جیسی 31 دسم پر ختم ہو جائے تو سب ماحول جنہوں وہ بہتر ہو جائے اور وہ کہیں گے کہ بس یہ سال آپ کا برا گزر ہے اب اگلے پانچ سال ہم آپ کو خوب انجوائے کر رہیں گے یہ سوچ کہاں سے آگیا ہمارے پاس خیر لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ ماسک اس نے چونکہ اتار دیا تو یہ بڑا بیترین قسم کا ہمیں ایک سائن مل چکا ہے تو بھائی اگر یہ ماسک اتارنا ایک سائن ہے تو اس کا کیا وہ جو چار سو بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہوتی داکٹر کی موگ کے اوپر سوسو کر دیتے ہیں خیر مجھے امید ہے کہ اس بیماری سے ہماری جان جلدی چھوڑ جائے گی کیونکہ یہ آرہ بہت زیادہ ہو گیا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے ری وائنڈ اپیسوڈ وہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو چھو لیں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر میں اپنی شکل کا پیلے رنگ کا گولو دے رہا ہوں اس کو چھو لیں اور سی بی آرمی کا حصہ بن جائیں I'll see you in the next video Bye